موسیقی 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 تو کوئی ادھیکار ہی نہیں ہے سووے کا ٹائم ہو رہا ہے اور جنی کو مطابق کی ویسی ویٹ مینجمنٹ دینا پڑتا ہے کیونک اس کو تھائی رائٹ ہے جا کے دونوں کو دودھ اور کھانا کے لاتے آتی ہیں شانی چلو ددوپی جا ددوپی چلو وہ پیری ہے نا کتنا آرام سے جا جا پیو پیت ہو رہی ہے پوری رات یہ سوتی نہیں ہے یہ بندی پوری رات نہیں سوتی ہے اور رات دن میں دیکھو کیسے سو رہی ہے کیا جو جول ہے کیا جو جول ہے میلی مل جی میری مل جی مجھے نہیں دیکھنا آپ کو ممی پیار دیکھو اس کی پیار دیکھو اس کو چرہ سمو کیا لگا ہو یہ آ جاتی ہے میرے پاس کہا جا رہے بیٹا کہا جا رہے ہو پیر جا رہے ہو ممی تو کچھن میں جا رہی ہے جو مجھے کچھن میں جا رہے ہو مجھے کچھن میں جا رہے ہو مجھے کچھن میں جا رہے ہو سر پہ بھی ہاتھ لگا مجھے کچھن میں جا رہے ہو مجھے کچھن میں جا رہے ہو تبار سیتا ہے یہ دیکھو بتاو کس کس کا ماری مشکہ سندر لگتی ہے مشکہ ہماری بہت جندر ہے بلو ہاں چلو کنی دوائی ڈالیویا اس کی اولٹی کی آج 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 ceux آج آج کان کھائی را کان کھائی را کان کھائی را کان کھائی را کھائی را کھائی را یہ کھل کھڑا 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 جو گندر سید نیا چھٹکلا اپنے پہلے تو اس نے بندگ مانگی تھی ہم لوگوں کو مارنے کے لئے ہمیں اینیمال لورس اور سٹی ڈوکس کو آپ اس نے ڈی ایم کا شتیفہ مانگا ہے سنیے اس سے بڑا سکلا اور کیا سکتا ہے کہ ڈی ایم کا آپ شتیفہ مانگیں گے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر اینیمال لورس ایک کتے کو اپنے گھر میں لے جائے سٹی ڈوک اپنے آپ ختم ہو جائے گے اس سے پوستو اکیلا رہتا ہے جو گندر سنیں کتنے لوگ اٹھاپ کر رکھ کتنے لوگ اٹھاپ کر رکھے ہمیں اور میں یہ بھی بہت ہی گھرمی آ رہی جگہ جگہ پر پانی رکھتے ہیں جنہوں نے بچوں کو پھوٹ ہو رہا کچھ ہی پھڑا رہا ہوں گھرمی بہت ہی بہت ہی بچوں کو بہت ہی بہت ہی جو گندر سنیں بار بار گروپ آن آف کر دے رہا ہے جب کوئی اور آتی ہیں ابھی ایک ڈوک کو بھی پتہ نہیں کس نے گولی سے سوٹ کر دیا میں اوپر جا کے آپ کو ڈیٹیئرز بتاؤں گی یہ حال ہمارے ہاں اینیملز کا پھول رہا ہے بتائیے سٹریٹ ڈوک کو پتہ نہیں ابھی بھی کیا کیسے ہم کرنا پڑے گا سٹریٹ ڈوک کے ساتھ جو گندر تو آج کل پھیلا ہویا وہ دھیہار میں کبھی ٹویٹ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی نہیں نہیں وہ ڈال رہا ہے پوسٹ ڈال رہا ہے دیکھ رہا ہے ہاں پر اینیمل کھانا کھا رہا ہے ان کو کار پارکنگ کر لیا ہے بھی باپورکٹ کرنے جو ڈال رہا ہے یہ جو تکڑ holes ہم ہمیں کرے سٹریٹ اینیملز ایڈاپٹی ہم کرے کھانا بھی ہم کھلائیں کیرہ موٹے تگڑے بنا دیا انہوں نے سٹریٹ ڈاؤز کو کھلا کھلا کے اب ہمیں مار رہے بھائی تو رکھ لے نا اپنے گھر میں تیرے تو آگے پیچھے کچھ ہے نہیں مرچک تو کچھ اچھے کرم کر کے چلا جا نہیں چلو اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا میری آتما کو شانتی مل جائے کہ باقی گئے سب سٹرگل کر لیتے ہیں باقی لوگ اور یہ نہیں کر پا تھا بچہ اس لیے مجھے اس کو کھلانا پڑتا ہے کھالے بٹا کھالے یہ دن میں کھیلتی ہے اور رات کو سوتی رہتی ہے یہ اس کے پر کپڑے کیسے گیلے ہو رہے یار آجا کھالو کھالا کھالو دیکھو ہیرو کیسے کھڑا دے در کیسے کھڑا دے کیسے کھڑا دے کیسے کھڑا کھڑی دوڑی اچھی کھڑی ہے آپ ادھر ہو جاؤ گھڑ ایکسرسائز کرو چلو 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 کھڑ کھڑی دوڑی ہے سب سٹ کھا رہی ہے سب سٹ کر رہی ہے کھڑا چلو کھا کیوں نہیں کھڑا جا جا کھانا کھا کھا رہی ہے نا بہن دیکھیں میرے سنگی آئے گا کھلنے کے لئے بیٹا نانی کھو گئی ہے آپ کو اپنی نانی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے چل کھانا کھا چل کھانا کھا چل کھڑی ہو رہی ہے آپ کو دکھا دیا نا یہ دوگی کھڑی بھی ہو رہی ہے کھانا بھی کھا رہی ہے ہم لوگوں نے آپ پر گیلے سے اٹھا کے اس کو تاکہ یہ گیلے میں نہ بیٹھے یہ دے کتنا رہاں سے بیٹھا ہی رو کھانا نہیں کھانا کھانا نہیں کھانا چل کھا لے اور نہیں کھانا اور وہ بھی رہاں سے کھانا 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 کھانو بیٹا وہاں پر کھڑی میرا انتجار کر رہی ہے میرے کو لینے آئیے دیں چلو کھانا کھا لے کھانا ہو کھانا کھا رہی ہے موسم کتنا گندہ ہو گیا گھیلے گھیلے کتے کو ماننے ہو جا رہی ہے موٹر ڈھیلا ہو رکھا بیٹا تو کھا لے رہی آج میرا موٹر ڈھیلا ہو رکھا آو کھانا کھانا آو اس آدمی سے ڈر رہی ہے پتہ نہیں چھو آو آو دیکھ دوسری ٹوگ آئے نا دوسری ٹوگ کھانا آجا در آجا دیکھ در بھی کتے سارے ڈاگ ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کھانا 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 بھی بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھوں بھی کیسے دوں اس میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک بیٹھا سب سے اس کو میں کھانا دینے جاتی ہوں ایک مولنے میں جوگندر سنگ بن گئے تو فیڈرز کے لئے تک خطرہ ہے تو ہمیں ایسے جوگندر سنگ کو اگنے سے پہلے ہی روکنا ہے ان کے کمپلینڈ کرنی ہے ہم دلی والے سارے کمپلینڈ کر رہے ہیں اور ہم سب ملکے نا ایک ایف آئی آر کریں گے سارے فیڈرز اس کے خلاف کے کل اگر ہمارے کو کسی بھی فیڈرز کو کچھ ہوتا ہے کھانا کھلانے جو گئے ہوتے ہیں ہمارے سنگ کوئی بھی کھٹنا ہوتی ہے اس کے لئے جوگندر سنگ اور اس کے سائق لوگ جمعیدار ہوں گے آگے کیا ہوتا ہے اس کے خلاف ایک لڑکی نے تو ایف آئی آر لانچ کری دی ہے ایف آئی آر ہو چکی ہے جوگندر سنگ کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم کمپلینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایف آئی آر میں تین چار دنبہ تبلید کریں گے رات کو گیارہ بجے پھر دوبارہ رات کو گیارہ بجے میں فیڈنگ کرانے کے لئے جا رہی ہوں کیوں رو رہا بابو کیوں چلائے جا رہا ہے ابھی آرہی میں آجا کیا چاٹ رہا بچہ آجا کیا کھارا تھا گندہ کیا گندہ کھارا ہاں وہاں پر دوبارہ نیچے ہو کر آئی ہیں روڑوں مجھے کہیں بھی نہیں ملا ہوا اور اب ہم نا کیمرے کا بھی لگانے کا بلان بنا رہے ہیں اپنی روڑ پر جو کہ یہاں سے لے کے یہ گلی اور وہ گلی تک کور ہو جا اور رات کو کوئی اگستیڈوک کو مارے یا کچھ کرے تو ہم اس کی میں نگرانی کر سکیں ڈوڈو آج کھانا کھانے کے لئے نہیں آیا باقی میں اس کی جگہ پہ کھانا رکھ تو آئی ہیں پتہ نہیں وہ کھانا کھانے آتا ہے نہیں آتا ہے تو آج جیسے کہ ہم جو گندہ سنگھ کی بات کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہی سوچا ہے کہ ہم سب مل کے کمپنینٹ فائر کریں گے فائر پورے دلی والے ایک دن جا کے اور ہم اگر ہمیں فیڈنگ کراتے ہوئے جو ہمیں ڈر لگنے لگ گیا نا کہ بھئی جیسے اس کی بہتنا اس کے چینل پر جہین میں جا کے تھٹی نائن تو سبسکرائبر میں نے کل ہی دیکھ لیا تھا جب اس نے بنایا ہے چینل تو کتنے لوگوں ہوں گے سو میں سے ایک بندہ تو اکسانے میں آئی گیا ہوگا نا تو کل کچھ بھی کر دیا خوف تو لوگوں کے نا اندر ختم ہی ہو گیا کہ بھئی سٹریٹ اینیمر کو مار دیں گے تو کچھ نہیں ہوتا ہے ایک تو نو مور فیپٹی جو ہے نا پچاس سوپے کا جرمانہ صرف میں نے دیکھا خانوں میں کپتے کو مارنے پر یہ سجا ملے گی یہ ہوگا ہوگا پر جہاں ہم کمپلین کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے میری گھلی پر ہوا تھا میں نے ایف آئی آر کری تھی بس یہ فرق پڑا کہ اس لیڈی نے مارنا چھوڑ گیا اس لیڈی سے لکھو آ لیا انہوں نے کہ اگلی بار کرے گی تو اس کے ایکشن لیا جاگا تو میں بھی شانت ہوگی چلو پروش کا مام رہا تھا اس کے بعد اس لیڈی نے نہیں مارا تو میں تھوڑا سا اس چیز کو لے کر ہوگی میں نے کہا جس دن دوبارہ مارے گی تو میں پھر اس کے ایف آئی آر دوبارہ کھوڑ دوں گی کر ایسا نہیں ہوا اور ابھی وہ فیٹر لڑکی اور اس کے ماں کو انہوں نے مارا تو اس پہ بھی کچھ بھی ایکشن نہیں ہوا گوبین پوری میں بھی کیس ہوا ہے ایک ڈاگ کو پتہ نہیں کون سا بندہ تھا وہاں کا کسی ریسٹر آرنر تھا اس نے گولی سے شوٹ کر دیا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا کوئی کمپلیٹس نہیں ہو رہی اینیمز یہ خودتے یہ کیا ہو گیا ہے اب تو ایم سی ڈی نے کیا کر رہا ہے سٹیڈ ڈاگ سے بے امتوں کے ڈاگ اٹھا کے لے جا رہی ہے جن ایریا میں نہیں دھیان دیتے کہ ہمارے ڈاگ یہ ہے ہمارے ڈاگ وہاں اٹھا کے لے جا رہی ہے جہاں پر ہم جیسے لوگ ہیں ہم کمپلینٹ کرتے ہیں ہم دھیان لگتے کہ ہمارا یہ ڈاگ ہے اٹھانے سے پہلے وہ بھی کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کیار کر پا رہے ہیں جیسے میری ڈاگ گایا میں کچھ کہہ رہا ہے ایم سی ڈاگ اٹھا کے لے گئی ہے اب یہ پتہ نہیں نا کون کھا کے لے گیا کیا اٹھا کے لے گیا مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے بیری وہ ڈاگ کے سنگ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ سبجی والے بھئی ہیں ٹماٹر کھلاتے تھے ڈاگ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں دیکھو یہ جا رہا ہے دیکھنا اب اس کو کھانا دو تین بار کھلا چکے ہوں اور یہ نا آپ کا بکھا رہے ہیں آپ پر آتے سوار مچائیں گے کچھ بھوکے ہوتے ہیں دیکھ دیتے ہیں پھر کوئی کھانے کے ٹیٹ پہ نہیں کونسا جگہ پہ رنج دیتے ہیں اب یہ نہیں پتہ نا کون کھانا نکھا رہا ہے فیڈر اور بھی آتی ہیں دو فیڈر اور بھی آتی ہیں کھانا کھلانے یہ ٹائم ہو رہا ہے نا گارہ روی سے ایک فیڈر اور بھی آتی ہے وہ بھی کھانا کھلاتی ہیں تو یہ ڈاگ سارے پھر دوبارہ نکل کے آیا وہ بھی دور پرائے دوبارہ چلو آپ مجھے سجاد دیجئے گا کہ آگے ہم کیا کریں ہاں میرا ایک اور تھا کہ میرے کو نا ایک چیز کی بہت پرابلم ہوتی ہے جب میرے گلی میں کوئی بھی ڈاگ بیمار ہوتا ہے میں نا پیسے دے کے تو علاج کرا لیتی ہوں ٹھیک ہے علاج کرا لیتی ہوں پر میرے پاس میں کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر جب تو ریکاور نہیں ہوتا میں اس کو رکھوں تو میں نے اب یہ سوچ چکتا ہے کہ میرا اگر چینل مونٹائز ہو جائے تو میں ایک چھوٹا سا شیلٹر کھولوں گی جہاں پر جب تک کوئی بھی ڈاگ اپنے بیماری سے اس کو میں اپنے پاس رکھوں گے اور وہاں پر ہم سب فری کریں گے جو آئے گے بس ایک ہوگا جو بھی اپنا ڈاگ وہاں پر رکھے گا تو اپنی ڈاگ کی رکھ پا لی کر لیں ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے وہاں پر رکھنے کا بس ہماری یہی ہے کہ ہمیں ایسا ایک ہمیں مل جائے یہ دیکھو سارے کے سارے آ چکے ہیں اب یہاں یہ پھر رینی سونی کو نا کاٹ دیتے ہیں سونی تھوڑی سی بچی ہے نا وہ لڑنے بھی ٹک جاتی ہے اس کے نا تو سبھے جب میں آتی کبھی نااک میں کبھی کہیں چوٹ ٹک ہی ہوتی ہے بھئی آس جوگندر سنگھ کو تو نا گروپ میں لوگ اتنا لڑ ساڑ رہے ہیں پھر وہ سوڑ دے گروپ کو بند کر کے اونلی ایڈمن کر دیتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے میسیج کرتا ہے آج میں نے ڈی ایم کی یہ کمپلینٹ کر دی آج میں نے ڈی ایم کی وہ کمپلینٹ کر دی ہٹ ادھر جا بیٹھا خانہ ادھر رکھا تو میں نے یہ کمپلینٹ کر دی آج میں نے ڈی ایم کا اسطیفہ مانگ لی آرہے یار کیا ہو گیا بڑا پہ میں اچھا کام کر لے سارا کام اینیمال لوری کریں گے اینیمال لوری ایک ایک ڈاگ کو اٹھا کے لیا کیوں بھئی ہم کیوں اٹھا کے لیا تو بھی دس ڈاگ رکھ لینا دے تو آگے پیچھے کوئی آئی نہیں تو کیوں نہیں لے کے جاتا دیکھ کیسے بھگا رہا ہے یہ بندہ دیکھو یہ کیسا ہے دیکھو ایک سٹریٹ ڈاگز کے دروازے کے آگے گیا اور اس کو بھگا رہا ہے ماللہ یہ کیا کریں گے مکان کو چھاتی پر رکھے رہے جائیں گے یہ لوگ ڈاکس کو مارتے ہیں ڈاکس کو بھگاتے ہیں مطلب ہی نہیں تب ہی تو جب بڑی مہاباری آتے ہیں تو لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کرم کر رہے تھا ہمارے کے یہ دیکھیں کیسے جا رہا ہے تو کوئی شرم ہی نہیں ہے لوگوں کو تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہر گلی میں جو گندر ہے پر بھگا رہا ہے مارتا تو میں اس کو بتا دیت گے اچھے طریقے سے یہ میں دو بار تیر بار اس کو پانا کھلا کے آ چکے یہ پچھا پھر وہیں پر جا رہا ہے پتہ نہیں شاید تو دوسرا لالچے کیا ہے چلو آپ لوگوں سے میں بس یہ کہتی ہیں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت چیرورت ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے ڈاک فوڈ اور کیا کہتے ہیں میرے ویڈیو دیکھیں مجھے کہ کیسے جلا رہے ہیں کتی تیز چلاتے ہیں ان لوگ کوئی انیمال سا ہے تو کوئی پتہ ان چاہتا تو مجھے چاہیے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھیں زیادہ سے زیادہ آپ میرے ویڈیو دیکھیں اگر میرے تیز ہوگیا سبسکرائبر اگر دو تیر ویڈیو بھی میرے پورے پورے سب دیکھ لیں گے تو میرا چینل منٹرائز ہو جائے بس مجھے چاہیے میرا چینل منٹرائز ہو جائے اس کے بعد جو بھی پیسہ آیا اسے میں شیلٹر ہوں مجھے کوئی بھی مجھے کوئی بھی نہیں درا سکتا کھانا کھلانے سے بے سک ڈرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں مجھے پر کوئی روک نہیں سکتا کہ مجھے کھانا کھلانے سے مجھے سٹریٹ ڈوک کو کھانا گرائیں یہ دیکھیں مشکل جاری وقت پر اپنے پاپا کے سر کھانا کھانا تو میں کبھی بھی نہیں روک گے آنکھ سواس تک میں سٹریٹ ڈوک کو کھانا 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 چلو آپ سبھی سے مجھے میرے ویڈیو سے زیادہ دیکھیں صبح 8 بجے میرا بلوگ آتا ہے شورٹ سیکھنے سے مونیٹائز نہیں ہوتا جو بلوگ ہوتے نا ویڈیو دیکھنے سے ہوتا صبح مورننگ میں جو میرا بلوگ آتا 8 بجے اگر آپ زیادہ سے زیادہ سار بلوگ دیکھیں گے تو میرا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے اور میرے سٹریٹ ڈوک کی سیوہ کرنے میں مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلانا پڑے گا چلو اسی کے ساتھ میں آج